عالمی سیاست میں آج نہایتی اہم پیش رفت ہوئی ہے سنی اور شیعہ اسلام کے دو عالمی مراکز کے درمیان آج تعلقات بحال ہونے جا رہے ہیں سعودی عرب اور ایران صفارتی تعلقات کی بحالی پر آج رضا مند ہو گئے ہیں اور اس حوالے سے باقاعدہ ماہدہ بھی ہو گیا ہے دو لوگ ممالک میں دہائیوں سے اختلافات جانی تھے اور اس سات سال قبر صفارتی تعلقات بھی منقطع ہو گئے تھے جب سعودی عرب نے ایران کے جیت شیعہ عالم کو فاصل دی تھی اور اس عبل میں تہران میں عوام نے سعودی صفارت خانے پر دھاوہ بول دیا تھا دونوں ممالک کے درمیان اختلافات دور کرانے میں خبریں ہیں کہ چین نے مرکزی کردار ادا کیا ہے اور صدر یی جن پنگ نے قلیدی کردار یہ ماہدہ پچھلے پانچ روز سے بیجنگ میں جاری مذاکرات کے بس سامنے آیا آج چین سعودی عرب اور ایران کی جانب سے مشترکہ اعلامی آ جاری کیا گیا جس میں ماہدے سے متعلق بتایا گیا کہ دو ماہ میں تہران میں سعودی عرب اور ریاض میں ایران کے صفارت خانے دوبارہ کھل جائیں گے اور اس حوالے سے جو کانسلیٹ ہیں دونوں ملکوں میں وہ بھی بحال ہو جائیں گے ماہدے میں ریاستوں کی خودمختاری اور ایک دوسرے کے داخلی معاملات میں مداخلت نہ کرنا بھی شامل ہے دونوں ممالک کے وزراء خارجہ ماہدے پر عمل درامت کے لیے ملاقات اور دو طرفہ تعلقات بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کریں گے دونوں ممالک انیس سو اٹھانوے میں تیپانے والے ماہدے پر عمل درامت کو بھی یقینی بنائیں گے اور اس کے تحت میشت، تجارت، سرمایہ کاری، ٹکنالوجی، سائنس، کلچر اور کھیل کے بدان میں تعاون کو فروغ دیں گے ڈیر سال قبر سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے ایران سے تعلقات بہتر بنانے کی کوہش کا اظہار کیا تھا ہمارے خطے کے لیے بھی اس ماہدے کے دور رس اثرات ہوں گے چین کی بدولت ایران اور سعودی عرب کے قریب آنے اور چین کے ساتھ روس کے پہلے سے دینینا تعلقات سے خطے میں امریکی بفادات کو بھی خطرات لاحق ہوں گے اور جیو پولٹکس پر گہرے اثرات دیکھنے کو بلیں گے اس اہم ڈیویلپنٹ کی مزید ہم ماہرانہ حاصل کرتے ہیں تجزیہ اس کے اثرات کیا ہوں گے ہمارے ساتھ موجود ہے محترم عزاز چودری سابق سیکرٹری خارجہ ہماری دفتر خارجہ کے بہت بہت شکریہ عزاز چودری صاحب آپ فرمایے گا کہ یقیناً بڑی پلیزنٹ ڈیویلپنٹ ہے اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ایران اور جو سعودی عرب کے تعلقات بحال ہوئے ہیں خارجہ تعلقات کی بحالی بھی امپورٹنٹ ہے اور اس کی سسٹیننس کے یہ ایک بار بحال ہو جائے اور اس میں جان آئے قوت آئے اور یہ واقعی خوشگوار دوستانہ تعلقات بن جائے اس کے کتنے پروسپیکٹ سے اور اس ڈیویلپنٹ کے کیا اثرات ہوں گے جو اب ہوئی ہے کامران صاحب بہت اچھی خبر آئی ہے ہمارے خطے کے لیے اور خصوصاً پاکستان کے لیے بھی اور امت مسلمہ کے لیے بھی سعودی عربیا پچھلے چند سالوں سے بڑی انقلابی تبدیلیوں کا جیسے کہتے ہیں اس میں دیکھی جا رہی ہیں معاشی لحاظ سے آپ نے دیکھایا کہ محمد بن سلمان صاحب کے آنے کے بعد سے وہ اپنے تیل پر انحصار کم کر رہے ہیں آج تا آج تا اور ان کا ویجن ٹونی تھرٹی جو ہے وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ سرمایہ کاری اب صرف مغرب میں نہ ہو بلکہ مشرقی ممالک میں بھی وہ کرنے جا رہے ہیں معاشر کی میدان میں بھی انہوں نے بہت انقلابی تبدیلیاں لائی ہیں اور وہ جو ایک سماجی پابندیوں کا ماحول تھا اس میں خاطرخواہ انہوں نے تبدیلی لائے ہیں ادھر سے اس کے لیے ان کو ابرنے کے لیے اور اوپر جانے کے لیے دو خارجہ محاص پر تبدیلیاں درکار تھیں پہلی تو یہ ہے کہ وہ سعودی یعنی جو اپنے سیکیورٹی کے اپنے تحفظ کے لیے اتنے سالوں سے وہ امریکہ پر انہیں کائنیسار تھا اس کو وہ کم کر کے دوسری جو قوتیں ہیں جس طرح چین ہے روس کا اپنے شکر کیا اور بھی ان کے ساتھ وہ بڑھانا چاہے دوسرا وہ چاہتے تھے کہ اپنے پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے ان کو اس خطے میں جو ہے وہ کچھ امن کا محول کرنا چاہیے خصوصاً ایران کے ساتھ اور ایران کے ساتھ جو ہے وہ تناؤ بہت زیادہ آپ کو بتایا لیبنان سریعہ سے لے کر یمن تک بہت زیادہ گہرا ہوا تھا تو اس لحاظ سے ان کا یہ خیال تھا کہ اس کا ان کو بھی نقصان ہوگا اب اس میں ایران کا کیا فائدہ ہوا ایران کو بھی بہت فائدہ ہوگا کہ معاشی پابندیوں کے باعث جو امریکہ کی طرف سے ایران پہ ہیں وہ بھی بڑے دباؤ میں بھی ہیں اور معاشرتی لحاظ سے بھی آپ کو پتا ہے کہ عورتوں کے جو آ رہا ہے وہاں پہ مومنٹ چلی ہوئی ہے کہ ان کو زیادہ آزادی درکار ہے تو دباؤ حکومت میں تھا تو یہ دونوں میں خواہش کا اظہار تو تھا لیکن اس کو یہ عملی جامعہ جو ہے وہ ہمارے دوست ملک چین نے اور ان کو کریڈٹ جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں ان کا مقام بھی بنتا ہے کیونکہ وہ دونوں کے اقتصادی تعلقات دونوں ممالک کے ساتھ چین کے بہت گہرے ہیں آپ یہ فرمائیے گا کہ وہ جو معاملات یہ جو ایران اور سعودی عرب کے اگر تعلقات بحال ہوتے ہیں اور ایک نومنائزیشن کی طرف انشاءاللہ چلے جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے اب کیا اپرچونٹیز بہرحال ایران جو ہے وہ ایک سینکشنڈ سٹیٹ تو ہے اس پر یہ پابندیاں تو برقرار ہیں امریکی پابندیاں اور یہ تمام معاملات لیکن اس کے باوجود پاکستان کے لیے کیسے سہل ہو گئے معاملات اور یہ پاکستان کے حوالے سے ذرا اس پیشرفت کو اس کا تنزیہ کیجئے دیکھیں پاکستان تو شروع سے خواہش مند تھا ہم نے کوشش بھی کی میڈییشن کی کوشش کی اپنا کردار ادا کرنے کی تو اس لحاظ سے سیاسی لحاظ سے تو الحمدللہ ہم انڈیکیٹ ہوئے چلے ہمارے دوست ملک چین نے یہ کردار ادا کیا لیکن اچھی بات ہو لیکن معاشی لحاظ سے جو سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اگر چین اور ان کے جو تعلقات ہیں ایران اور سبیر پرسات مزید گہرے ہوتے ہیں تو پاکستان تو درمیان میں ہے اور اگر آپ گوادر کو صحیح طرح بیلڈ کریں اپنی انڈسٹری کو صحیح طرح بیلڈ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لئے بہت مواقع نکل سکتے ہیں ہمارے اس وقت تینوں ممالک کے ساتھ چائنہ چین کے ساتھ ایران کے ساتھ سعودی رفع کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں میں سمجھتا ہوں بہت معاشی آپ کے پاس اوپننگز آ سکتی ہیں صرف اس ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم یہ جان لیں اس کو کرنا کیسے آپ نے سینکشنز کا ذکر کی بلکہ صحیح بات ہے لیکن بہت سارے ممالک ہیں جو ایران پہ سینکشنز کے باوجود اتا فائدہ اٹھاتے رہے ہیں ہم کے ساتھ کام کرتے ہیں ہم تو ان کے ہمسائے ہیں آپ کے بارڈر پوائنٹس جو ہیں وہ تین بارڈر پوائنٹس ہیں آپ ایک آدھا کھلا ہوا ہے ایک ہے پورا کھلا ہوا ہے آپ اس کے اندر بڑی بڑی بارڈر مارکیٹس کر سکتے تھے کئی طریقے تھے جس سے وہ کر سکتے آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس پر پوری توجہ دینی چاہیے اور اس سے اب سعودی عرب بھی ناراض نہیں ہوگا آپ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو معاشی تعلقات کو سینکشنز کے باوجود میں سمجھتا ہوں تو پڑھا سکتے ہیں بارڈر مارکیٹس کے ذریعے بارٹر ٹریڈ کے ذریعے میں یہ بھی چاہوں گا اعزاد چوزی صاحب کہ سعودی عرب ہمارا عظیم ترین دوستوں میں سے ایک ہے اور برادر ہے اور سب کچھ ہمارا تو بے پناہ روحانی مذہبی سب ہمارا بڑا میسیو لنکیجز ہیں سعودی عرب کے ساتھ لیکن اگر ہم دیکھیں تو خارجہ معاملات میں سعودی عرب جو ہے وہ ہمیں بھی کوئی راستہ فراہم کر رہا ہے ہمیں بھی کوئی بتا رہا ہے کہ اگر خارجہ تعلقات کو آپ کو کرنا ہے تو اب پرانے شیکلز کو توڑنا ہوگا ابھی دیکھیں کہ یہ ایران کے ساتھ تعلقات کی بحالی پھر ترکی کے ساتھ پترین ابھی حالات گزرے ہیں سعودی عرب کے اور وہاں دیکھیں انہوں نے کتنی معاشی مدد کر رہے ہیں پانچ عرب ڈالر کی ابھی ڈپوزٹ انہوں نے دیئے ہیں قطر کے ساتھ حالات خراب ہوئے تھے وہ پورے بحال کر لیے ہیں اور آج میں نے دیکھا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی بڑی پیشرفت ہو رہی ہے سعودی عرب جو ہے اور اس سلسلے میں بہت ہوتلی انگیجڈ ہے ایراک کے ساتھ اور صدر بائیڈین اس سلسلے میں بڑا کردار ادا کر رہے ہیں تو سعودی عرب تو ایک بڑا پیراڈائم شفٹ کر رہا ہے اپنے فورن ریلیشنز کا ہم بھی سیکھ سکتے ہیں اور سعودی عرب سے کچھ میرے خیال ہے کسی پولٹیکل اینلیسٹ نے ایک بار کہا تھا کہ کوئی آپ کے مستقل نہ دوست ہیں نہ دشمن آپ کے مفادات مستقل ہیں اور سعودی عرب کے اس مثال سے آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے پاکستان کا مشرق اور پاکستان کا مغرب دونوں کے ساتھ اس وقت بڑی تناؤو کا شکار ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی اپنے خطے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تعلقات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ہندوستان کے ساتھ بھی بہت ساتھ بگڑے ہوئے ہیں اس میں خیر سارا قصور ہمارا نہیں ہے وہاں کی اپنی پالیسی ہے موڈی حکومت کی لیکن افغانستان کے ساتھ کیا ہے وہاں کیوں نہیں ہم تجارت زیادہ بڑھات سکیں تین بلین سے اوپر چلی گی تھی دوبارہ ایک بلین سے گم ہو گئی ہے تو ہمیں اپنی سوچ میں تبدیلی لانی چاہیے کہ خطے میں اور اپنے جو تعلقات ہیں ان سے کس طریقے سے پاکستان کو فائدہ پنچایا جا سکتا ہے معاشی لحاظ سے خصوصا تاکہ پاکستان کے عوام کے لیے خوشحالی کے راستے دیں تینکیو سو مچ سر بہت بہت شکریہ جناب عزاز چودری سابق سیکرٹری خارجہ